اس لئے کہ بھولکر دادا ہے انسان بہت جلدی پھولتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے جب بمبئی سے کماؤں ماں کے لوڑتے ہیں لوگ ذرا شان دیکھئے تو ایسا پھولا پھولا کے چلتے ہیں سنوانوانوانا لگے کہ ابھی جلوہ فرما ہوئی ہے کماؤں ماں کا بندے اپنی اوقات مت بھول اور کم از کم یہ تجھے دھیان رہنا چاہیے کہ دنیا پوری دنیا تیری تباہی کی منتظر ہے تم کسی کو اپنا ہمدرد مستمجھو اگر تم نے اللہ کے حدود کی پامالی کی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عذاب الہی سے بچانی سکتا ہے اللہ کا نبی رشاد فرماتا ہے جو بندہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کی حفاظت سے باہر نکل جاتا ہے اوپ پچمہ کھجور گاما کے لوگوں کچھ سوچو کچھ غور کرو کچھ فکر کرو ایسا نہ تمہاری آنے والی نسلیں تم کو متعون کرتی رہے میرا باپ کسی کام کامی تھا اس نے مجھے کچھ سکھایا نہیں کچھ پڑھایا نہیں کوئی تہذیب نہیں دی شائستگی کا درست نہیں دیا ایسا نہ دنیا کی ساری قومیں اپنے نوجوان نسل کی حفاظت کے لیے تمام تر تدابیر کو برویے کار لاتی ہیں محنت کرتی ہیں اولاد پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتی ہیں یہ کہیں بھی مو مارتی پھرے نہیں ان کی نگرانی کرتی ہے کب کھانا شہرہ ہے کب پانی دینا ہے کب انہیں اسکول بھیجنا ہے کب سلانہ ہی نہیں کب جگانہ ہی اس معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں ہم مسلمان کب ہمارا لڑکا گھر پہ آتا ہے پتہ نہیں کب سوتا ہے پتہ نہیں کب جاگتا ہے پتہ نہیں اور اگر جان بھی جائے نہ تو نہ امہ پوچھتی ہے بیٹے سے نہ اببہ پوچھتے ہیں چاہے بارہ بجے دن میں سو کے اٹھے چاہے چار بجے سو کے اٹھے یہ کنڈیشن ہے مارے مارے تو جس قوم کو اپنے مستقبل کے نسل کے تحفظ کے لیے کوئی سوچ مصبت نہ ہو جس قوم کے پاس اس قوم کی بھوش کی نسلیں تباہی اور بربادی کے دگر پہ چل نکلتی ہیں بچا اپنی نسلوں کو شراب جوئے سٹے بدنگاہی ایشی فہاشی بےہیائی سے یہ وہ چیزیں ہیں تو انسان کو مفلوج اور اپاہیج بنا دیتے ہیں اپاہیج بنا دیتے ہیں کا بےہیائی کا فہاشی کا ایشی کا مگر چالیس سالہ خاموش نبوت کی زندگی میں کسی مائی کے لال کے اندر یہ حمد نہ ہوئی تو یہ کہہ سکے کہ محمد مصطفیٰ کے دامن کرم کو کوئی گناہ کی ہوا نہ ہوئی جب چالیس سال کی عمر شریف میں اللہ کے پیغمبر نے نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگوں نے پوچھا تھا دلیل کیا ہے کہ آپ نبی ہیں میرے آقا نے فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرَ مِّنْ قَبْلِ اَفْلَا تَعْقِدُونَ اوہ مکہ کے لوگوں میری چالیس سال کی زندگی تمہارے بیچ گزری ہے تم بتاؤ کیا کسی غیر نبی کی زندگی ایسی ہو سکتی ہے سبحان اللہ تم بتاؤ نبوت کے دلیل کے طور پہ جو چیز نبی پیش کرتا ہے اسے موجزہ کہا جاتا ہے ہمارے پیغمبر نے اپنے نبوت کی دلیل میں اپنے چالیس سال کی عمر پیش کیا ہے گویا مصطفیٰ نے یہ فرمایا مکہ کے لوگوں میری چالیس سال کی زندگی کا ایک ایک پل موجزہ ہے سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے لوگوں نے میری مصطفیٰ کو قاہن تو کہا جادوگر کہا شایر کہا مجنو کہا دیوانہ کہا کسی مائی کی لال کے اندر یہ ہمت نہ ہوئی جو یہ کہہ دے محمد کیریکٹر لوس ہے کسی کے جرت نہ ہوئی جو یہ الزام لگا سکے کچھ دوستوں نے ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انفہ مامن شباب کے زمانے میں زبردستی پکر لیا اور گود میں اٹھا کے لے گئے ناچ گانے کی محفل میں میری آقا فرماتے ہیں جیسے میں وہاں پہنچا تو اللہ کی طرف سے مجھے ایسی غلبہ نید کا غلبہ میرے اوپر ہوا کہ میں رات بر وہاں سوتا رہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہوگیا اللہ نے اس طرح حفاظت کی اپنے محبوب کے کیرکٹر کی مکہ کو ماحول جہاں پر لڑکیاں بالک ہو جاتی تھیں ان کے گھروں پر بازابتہ طور پر جھنڈا لگایا جاتا تھا جہاں پیشاور لوگ رہا کرتے تھے ان کے گھروں پر جھنڈے لگتے تھے مگر اس برے ماحول میں جب مصطفیٰ کریم نے لوگوں کی فطرتوں کو چینج کرنا شروع کیا زیادہ دن نہیں گزرا نبوت کے اعلان سے لے کر کے تریسٹ سالہ زندگی کو جوڑ لیجئے صرف تیئیس سال کے اندر آمینہ کے لال میں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انسانوں کے دلوں کی قایہ پلٹ کر رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حسین کردار تھا آمینہ کے لال کا آپ جانتے ہیں اگر بچپن میں ہمارے نبی کا ہمارے نبی اپنے ماں کے شکم اقدس میں تھے جبی والد کا انتقال ہو گیا پیدا ہوئے چھ سال کی عمر ہوئی ماں کا انتقال ہو گیا آٹھ سال کے بھی دادا کا انتقال ہو گیا سارے سائے اٹھا لیے گئے تصور کیجئے گناہوں کا ماحول گھر گھر شراب پی جاتی تھی پلائی جاتی تھی برائیوں کا ماحول جوئے اور سکتے کا ماحول ایشی اور فہاشی کا ماحول ایسے ماحول میں اگر باپ نہ ہو روکنے والا دادا نہ ہو روکنے والا ماں نہ ہو روکنے والا اپنی اولاد کو ایسے بچے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا وہ صالح طبیعت کا بچہ گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے لیکن آمیرہ کے لال نے ان سارے ادوار کو دیکھنے کے باوجود بھی دنیا کے اندر وہ مثال پیش کی نہ ایسا کردار ماضی میں کسی کا رہا ہے اور نہ قیامت تک ایسا کردار کسی کا ہو سکتا ہے یہ شانِ مصطفیٰی ہے اوہ امتِ محمدیہ کے لوگو آپ کہاں صرف جلسہ کر لینا کمال نہیں ہے جو بتایا جائے اس پہ عمل کب کریں گے یہ تو مجھے بتا دیجئے آپ جو سمجھایا جائے اس پہ آپ کا شعور بالغ کب ہوگا کسے ایکسیپٹ کیا جائے مرنہ اتنی دور سے ہمیں آنے کا کیا مطلب ہمارے یہ جو درشہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہ صرف تفریحِ تباہ کے لیے ہے جی نہیں جلسوں پہ پیسے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں پھر ہماری قوم کے لوگ اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہیں ہمارا نوجمان برائیوں کے دلدل سے نکل کر کے نیکیوں کے ماحول میں کیوں نہیں آتا ہے ہماری مائیں بہنیں اور ہماری بچیاں اپنے معاشرے میں جو بے پردگی کے ساتھ بازاروں اور چورہوں پہ گھومتی ہیں انہیں خاتون جنت کے پاکیزہ کردار کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کے اندر وہ دمدار کیفیت کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے جن کا سایہ ان کی اولادوں پر رحمت کا بادل بن کر کے پڑے کیا کسی قیامت کے منتظر آپ ہیں ایسے ماحول میں جہاں کفر کا ماحول تھا شرک کا ماحول تھا بے شرمی کا ماحول تھا بودھ پوجے جاتے تھے سٹے لگائے جاتے تھے عیشیاں کی جاتی تھی اللہ کا پہلا پیغام پڑھنے پڑھانے کھایا ہے انا تو یہ چاہیے تھا ماحول کفر کا تھا عبادتِ الہی کا فرمان پہلے آتا شرک کا تھا وحدانیتِ رب کا پیغام آتا جو یہ اور سٹے کا تھا اس سے بچنے کا پیغام آتا بتوں کے سامنے سر جھکانے کا تھا خدا کے سامنے سر جھکانے کا پیغام آتا لیکن عجیب کنڈیشن ہے پڑھنے کا حکم اس محمدِ عربی کو دیا جا رہا ہے جو امی ہے امی اقرآ مصطفیٰ پڑھئے جس نے کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے اسے پڑھنے کا حکم دیا جانا گویا پیغمبر کے توسط سے قیامت کی صبح تک انسانوں کو یہ میسج رب نے دیا ہے اسلام پڑھنے کا مذہب ہے جہالت کا مذہب نہیں سبحان اللہ اسلام ساکھ چھڑتا کا مذہب ہے گنگا بہرہ اندھا بننے کا نہیں یہ بھی آپ دھیان رکھیں میرے پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یا تو پروہت لوگوں کے پاس علم ہوتا تھا یا پادریوں کے پاس علم ہوتا تھا یا پنڈیتوں کے پاس علم ہوتا تھا اگر بائیس کسی اور کو علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی لوگ کان میں اسے بولتے تھے یہ سکھایا جاتا ہے اس طرح علم سکھاتے تھے کچھ لوگوں کو اور اسی اپنے علم کے زوم میں جنتا کا بلیک میل کرتے تھے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا میرے رب نے اپنے محبوب کے قدموں کی برکت سے علم کو اتنا آسان کر دیا جتنا آسان اور جتنا بغیر پیسے کہ ہمیں ہوا ملتی ہے نا ہوا اور پانی سے زیادہ سستہ علم کر دیا مصطفی ہوا اور پانی سے زیادہ سستہ اللہ نے علم کو کر دیا اور یہ بھی نہیں یہ بڑا سکول ہے جی بڑا ہائی فائی اور شاندار بلڈنگ ہے تو اس میں مالدار کے بچے پڑھیں گے غریب کے بچے تو سرکاری سکول میں پڑھیں گے مدرسے میں جائیں گے جو مالدار ہیں ان کے بچے کالج میں جائیں گے کانونٹ میں جائیں گے سنو مکہ کی سرزمین پر جو مدرسہ محمد مصطفیٰ نے قائم کیا تھا اس مدرسے کا نام مدرسہ دارِ ارقم ہے سبحان اللہ اور اس مدرسے کے پہلے محتبین کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے اور پہلے مدرس کا نام محمد الرسول اللہ ہے سبحان اللہ مدرسہ محمد مصطفیٰ نے قائم کیا تھا اس دارِ ارقم کے مدرسے میں اگر عمر بن خطاب پڑھنے کا حق رکھتا ہے تو حبشاہ کا بلال بھی اتنا ہی حق رکھتا ہے اگر اس مدرسے میں پڑھنے کا حق عثمان بن افان رکھتا ہے مکہ کا تو اس مدرسے میں پڑھنے کا حق زید بن حارسہ بھی رکھتا ہے اس مدرسے میں پڑھنے کا حق جو مکہ کے بعد مدینے میں قائم ہوا تھا صوفہ کے چبوترے پر اگر حضرت سعب اور حضرت عبادہ حضرت عبوزر غفاری یہ سب پڑھنے کا حق رکھتے تھے تو اسی مدرسے کے چٹائی پر سلمان فارسی بھی پڑھنے کا سبحان اللہ یہ تعلیم کو عام کرنے کا جو جذبہ مصطفیٰ نے عطا فرمایا تھا صرف اور صرف پچاس سے ساٹھ سال کے اندر دنیا کے نقشے پر مسلمان چھا گیا تھا کس لیے پڑھ کر کے حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے سور بکڑا ڈھائی پارے حضور سے بارہ سال میں سیکھا ہے بارہ سال میں سوچئے جو پیغمبر نبیوں کا نبی ہو رسولوں کا رسول ہو خدا کا محبوب پیغمبر ہو وہ پڑھانے والا ہو اور عمر جیسا شخص پڑھنے والا ہو اسے ڈھائی پارہ سمجھنے میں بارہ سال لگے کیسا پڑھا ہوگا جب بارہ سال میں انہوں نے پڑھانا سور بکڑا تو ایک جانور زبا کر کے دوستوں کی دعوت کری سبحان اللہ میں نے دھارہ دھائی پارے محمد مصطفیٰ سے سیکھے ہیں اس خوشی میں دعوت کری اسلام پڑھنے کا مذہب ہے لوگو اند بھکتی کا نام اسلام نہیں ہے سورداس بننے کا نام اسلام نہیں ہے اسلام فیکٹ ہے حقیقت ہے پڑھئے اور پھر آئیے اسلام کے نام نارے تکبیر نارے رسالت عظمت مصطفیٰ مذہب اسلام ہم صدردائے ہم دنیا کی ساری قوم اللہ کے عزتی قسم اسلام کے قدموں میں اپنا سر جھکاتی دکھائی پڑے گی بدل ڈال مسلمان اپنے زندگی کے روش کو ایک سمپل سی بات عرض کروں ابھی وہ فیفا ورڈ کپ ہو رہا تھا قطر میں یہ کھلاڑی ہیں کتنے گوھر سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ فیفا ورڈ کپ ہو رہا تھا بڑی پابندی لگائی یورپ کے جنگلی لوگوں نے ایسا کیجئے ویسا کیجئے اس وقت میں ازان نہیں ہونی چاہیے اس وقت میں نماز نہیں ہونی چاہیے اس نے کہا جو ہمارے اسلام کا قانون ہے اس قانون کو ہم فالو کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو فیفا ورڈ کرائیے ورنہ چھولی بڑھ میں جائیں بے شک بے شک دیکھا آپ نے مجبور ہو کے دنیا نے جھک مار کر کے یہ میز بانی قطر کو دی اور قطر کے برکت دیکھئے ہزاروں عیسائیوں اور پادریوں نے اور غیر مسلموں نے محمد مصطفیٰ کی نظام حیات کو دیکھ کر کے مصطفیٰ کا قلمہ پڑھا ہے سبحان اللہ نالے تقیر نالے لیسانت ہزاروں لوگوں نے کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے وہ اسلام کا نظام تعلیم دیکھا تھا جو پوری پوری زندگی اسلام کی دشمنی میں گزارتے تھے ابھی پرسوں ایک شخص جس نے قطر پنتی کی ہاتھ کر دی اسلام کے خلاف اللہ کب دلوں کو پھیر دے یہ پتہ نہیں سکتا بٹا پرسوں مسلمان ہو گیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ارے ہم ٹھیک تو بنے یار پہلے ایک زمانہ تھا جب لوگ مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں میں دوبئی تھا ہے ایک سال لگ بگ نائنٹین نائنٹی فائیب مائے تیری ملاقات پاکستان کے قالم دین علمہ احمد سعید قازمی سے ہوئی انہوں نے فرمایا کہ میں یورپ گیا وہاں پر ایک عیسائی مسلمان ہوا تھا تو تجسس تھا اس سے ملاقات کروں کہ آخر تم نے اسلام کیوں قبول کیا ہے لوگ کہتے ہیں نا لالچ دے کے اسلام قبول کروائے جاتا ہے دھمکی دی جاتی ہے دھڑا ہم پریورتن کروائے جاتا ہے اللہ ہی نہیں مانتا ایسے لا اکراحاف الدین سبرتستی کا کوئی مسلمان خدا ایکسیپٹی نہیں کرتا ہے اور اگر ایسا ہوتا نا آٹھ سو سال میں بہت کچھ ہو سکتا شاید ہم ہم ہوتے ہیں مگر لوگوں اکھنڈ بھارت میں آٹھ سو سال حکومت کرنے کے باوجود بھی کسی بادشاہ کی ایک بھی کوئی مثال مائی کا لال بے شاید کر سکتا ہے کسی بادشاہ نے کسی کو جبردستی مسلمان بنائے ہوئے ہیں ہندوستان کا اسلام بادشاہوں کا مرہون منت نہیں ہے خواجہ کی جوکت کا مرہون منت ہے آہا نالے تکبیر نالے رسالت خواجہ کا ہندوستان مخدوم سنہ کی برکتوں کا مرہون منت ہے برہلی کے کلندر امام محمد رضا کا مرہون منت ہے اس لئے ہمیں سنر میں کی ضرورت ہے تو فرماتے ہیں مجھے تجسس تھا میں اس سے ملوں تم نے اسلام کیوں خبول کیا تو جب دو طرف سے آگ لگی ہوتی ہے تو راستے نکل آتے ہیں ملنے کے لئے وہ بھی جو سوچتا تھیار مولانا کوئی آئے ہوا بڑا مولانا ہے اور اس سے بھی ہم ملنا چاہتے ہیں دونوں ملے ایک میں فلم میں تو اللہ محمد سعید قازمی ہم دونوں ایک ہی جلسے میں تھے دوبئی کے اندر پار دوبئی میں تو انہوں نے یہ بتایا اپنا واقعہ کہ ہم نے اسے ملاقات کی تو میرا پہلا کوئیشن یہ تھا بھائی تم نے مسلم کیوں قبول کیا اس نے کہا یار میں ایک زمانے سے اسلام کی اشتڑی کر رہا تھا پھر دل نے فیصلہ کیا اسلام ہی سچا مذہب ہے میں نے کلمہ پڑھ لی ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک سینٹنس بھی کہا تھا آئی ایم ویری لکی مولانا مولانا میں بہت خوش نسمت ہوں میں نے اسلام پہلے قبول کیا مسلمانوں سے بعد میں ملاقات کیا اگر اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں سے ملاقات کر لیتا تو کتابیں پڑھ کر کے مجھے اسلام کی سچائی کا یقین تو ہوا تھا مسلمان سے مل کے کبھی یقین نہ آتا جس مذہب کو یہ مانتا ہے وہ مذہب سچا ہو ہی نہیں سکتا ہے ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں اسلام قبول کرنے کے قریب آتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں بودھک جاتے ہیں یہ ہماری کیفیت ہے ساتھی ہماری یہ کنڈیشن ہے ہم کیا اسلام پھیلائیں گے ہم سے مسلمان بچایا نہیں جا رہا ہے ایک بھی سنی کو ہم بچا نہیں سکتے ہیں لوگ لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے سنی علاقہ کا ہے علاقہ صاف ہو گیا چندیگر، ہریانہ، پنجاب کا علاقہ لکنو جائیے، سہارنپور جائیے پوری بیلت صاف ہے کاجل لگانے کے لئے سنی نہیں ملے گا چل سے ہمارے ماشاءاللہ کیا مجمعیہ ہوں کہا سے وہاں تک ہیں اور مسجد میں جائیے امام صاحب کون صاحب ہیں ہری اس گاؤں کے مسجد کے امام صاحب کون ہیں بھئی کتنے نمازی امام صاحب اشارت فرمائیے کتنے نمازی آپ کے گاؤں میں آئے 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 پانچ سو گھر کا گاؤں مسلمانوں کا پچاس نمازی اللہ کے بندوں گھر پیچھے بھی ایک آ جاتے نہ تو پانچ سو نمازی ہوتے اللہ کی روزی صبح سے شام تک کیا کھا کھا کر کے بیٹھے مجھ جنے بنے گھرے شکر ادا کر اللہ کا فرمانے اللہ تجھے عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تُو شکریہ ادا کرنے لگ جائے لئی شکر تم لازی دنکم میرا مولا فرماتا بندو اگر تُو میرا شکریہ ادا کرو میں تُمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا پر یہ بھی سن لو وَلَاِنْ كَفَرْتُمِنْ نَعْذَا بِلَ شَدِيدُ اگر تُم نے گفرانے نعمت کیا تو ڈنڈا بھی میرا خطرناک پڑھتا ہے ایسا پڑھتا ہے ابھی ترکی یاد کر رہا ہے ترکی یاد کر رہا ہے ڈنڈا کتنا خطرناک پڑھا ہے سیریہ یاد کر رہا ہے ڈنڈا کتنا خطرناک پڑھا ہے لیبنان یاد کر رہا ہے چالیس سیکنڈ کے اندر ایک دو نہیں کم سے کم پیتیس ہزار بلڈنگیں دھراشائی ہو گئی یہ سمجھانے کے لیے ایک تقریر چاہیے یہ بجائے رہا سمجھا کرو تقریر کہ سبحان اللہ کہاں کہا جاتا ہے اور انشاء اللہ کہاں کہا جاتا ہے یہ پرین علماء سے سیکھو سیلے میں بولتا ہوں میری تقریر میں بولا ہوں کہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے کہاں الحمدللہ کہنا چاہیے کہاں انشاء اللہ کہنا چاہیے اور کہاں ماذا اللہ کہنا چاہیے یہ بھی موقع محل کے حساب سے کہا جاتا ہے یہ مسلم جو حضر کا سبحان اللہ کہتے ہو سوا بل جائے گا ہاں پھندہ پھڑ جائے گا گلے میں سمجھ رہے ہیں اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں اللہ کا فرمان بے شک تیری رب کی پکڑ بہت سکتا ہے بے شک بے شک پیار کتلا کرتا اللہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار اس نے خود فرمایا مصطفیٰ جب میرے بندے تُس سے پوچھنے آئے ہیں محبوب جب لوگ پوچھنے آئے اللہ کہاں ہے بتا دینا میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں سبحان اللہ جب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے پھر اس کی دعائیں سنتا ہوں قبول کرتا ہوں کتنا قریب ہے رب نحنو اقربو علیہ من حبل البرید تیرا رب تیری شہر رکھ سے زیادہ قریب ہے بندے سنو دونی استجب لکم اللہ فوضہ بندے ماغ ماغ مجھ سے میں تیری دعائیں قبول کرنے کو سبحان اللہ سبحان اللہ ماغ مجھ سے بندہ ماغنے کو تیار دنیا کسی انسان سے ماغو نا دو مرتبہ اگر اکے منگتا دن پر میں تین مرتبہ آجائے ابھی تجھے شرم نہیں آتی ہے تک آجائے تین مرتبہ کے دن میں آگیا ارے میرا رب کتنا کریم ہے اس نے پانچ وقت تو اپنی طرف سے بتا دیا فضر زہر آسر مغرب شاہ یہ تو میری طرف سے ٹائم ہے ماغ بندے مجھ سے ماغ نہیں ماغے گا تب میں ناراض ہوتا ہوں اور اس کے علاوہ جب تیرا دل چاہے مجھ سے ماغنے کے لئے آجا میں تیری دعا سننے کو تیار ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کسی صاحب کو بچماغ گاں خجور گاں والوں کو اگر کوئی منشٹر صاحب یا ہمارے اتر پردیش کے مکھے منتری جناب عالی جناب یوگی صاحب یہ کہہ دیں آج ہم تمہیں ملاقات کا پندرہ میرٹ کا وقت دیتے ہیں تو کیا ہوگا جب پروہ بگر پہنے بھاگ جائے گا ہے سبحان زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات اس کو فوٹو کیجئے کہہ ملاقات ہی مکھے منتری مہدہ سے لوگو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے نا تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے بہت قریب ہوتا ہے اپنے پروردگار سے بہت قریب ہوتا ہے یاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانو تو پانچ وقت تو اللہ نے اپنے قریب آنے کا ٹائم فکس کر دیا ہے ایسا نہیں کہ پانچ منٹ کا یا دس منٹ کا آپ کو وقت دیا گیا جی نہیں اگر دل آپ کا زیادہ شوق سے لبریز ہو جائے نا بندر رات کے اندھیرے میں جب پھر تیرا پورا گھر سو جائے نا جلدی سے چپکے سے اوٹ وضو بنا مسلح اٹھا اور پھر امیر دہلی سے کرم پہ آ جا تو رات بر اس سے بات کر میں بات کرنے کو تیار ہوں کون ہے یہ بادشاہوں کا بات چاہے آقا ملحاکمین ہے جس سے بڑا کوئی نہیں ہے جس کی قبریائی اور عظمت کا اعلان پانچ وقت مسجد کا معزن اللہ اکبر اللہ اکبر کی شکل سبحان اللہ آ رب کے رزق دہلی سے کرم آ خدا کے قریب آؤ آ رب کے قریب آؤ جو رب کے قریب ہوئی ہے نا انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا بے شک اس دور کی سپر پاور طاقتوں کو مسلمانوں نے روندہ تھا قیسر اور قسرہ کو آمنہ کی لال فرماتے ہیں اذا حلقہ کسرہ فلا کسرہ باعدہ و اذا حلقہ قیسرہ فلا قیسرہ باعدہ جب کسرہ حلق ہوگا قیامت تک کوئی دوسرا سپر پاور پیدا نہیں ہوگا قیسر حلق ہوگا دوسرا قیسر پیدا نہ ہوگا کسرہ کا محل بغداد شریف میں سلمان فارسی کے بزار کے پاس تھے اس دور کی سپر پاور طاقتیں صرف اور صرف حضور کے اعلان نبوت سے لے کر دیس سال وہ جوڑ لیں دو سال کچھ مہینہ ابو بکر صدیق کا جوڑ لیں اور دس سال حضرت عمر کا جوڑ لیں اسی پیریڈ میں ان تمام تر بادشاہتوں کو مسلمانوں نے پیروں سے روت کر رکھ دی جی کون تھے ٹوٹی ٹوٹی تلوار پھٹا پھٹا کرتا چوتی پھٹی پھٹی ایسے الٹی سلٹی ٹوپی لگائے ہوئے جیسے بس چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں پھتے کا جا رہے ہیں ارے تیرے جوتے تو دھنکے نہیں ہیں تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں کرتے پھٹے پرانے جنگیں پھٹے کرتے سے نہیں جیتی جاتی ہیں جنگیں ایمان کے دولت کے بنیاد پر جیتی ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ ساٹھ ہزار کی فوج تھی تاریخ بن زیاد کے پاس اور جب انہوں نے اسپین کی سرحت کو عبور کرنا چاہا تو دریا پار کیا کشتیوں سے اور پار کرنے کے بعد ساری کشتیاں ایک اٹھا کی آگ لگا دیا کہا حضور کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ کیا دانش بندی آپ کی ہے اگر دشمن ہم پر حملہ کرنے میں کامیاب ہوا تو ایک تو ہم اپنے ملک سے بہت دور آئے ہوئے ہیں آٹھ ہزار کچھ ہماری نفری ہے دشمن کے ملک میں انہیں کمک بھی مل سکتی ہے ہم بھاگ کر اپنی جان کیسے بچائیں گے کارک بن زیاد نے کہا تھا ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں یا تو ہماری قبریں یہاں بنے گی اور یا اسلام کا پرچم لہ رہے گی کشتیاں اس لیے جلا دی ہیں تاکہ واپس پلٹ کر جانے کا دل میں خیال نہ آئے بے جگری کے ساتھ لڑے وہ لوگ آٹھ ہزار کے لشکر نے پورا ملک پھم دیا آٹھ ہزار کے لشکر نے جانتے ہو اس کی برکت کیا ہوئی تھی اسپین کی سرزمین پر دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ جامع مسجد کردوہ میں قائم ہے سبحان اللہ ان مدرسوں کی اہمیت کیا ہے سن لو سب سے بڑا مدرسہ اس دور کی یونورسٹی تھی جب پوری دنیا اور یورپ کے لوگ جنگل میں کتے مارتے بلی مارتے پھر رہتے نا اس وقت مسلمانوں کے پاس علم کا آتھا سمندر تھا ایسے قطار میں منگتوں کی طرح کھڑے رہتے تھے کہ مسلمان اپنے مدرسے میں ہمارے عیسائی بچے کا ایدمیشن کر لے جیسے آج ہمارے لوگ منگتوں کی طرح کھڑے ہوتے کارنمنٹی سکول کے سامنے ہاں پیسہ بھی دے گا بیٹا اور ایسا خشبوشبو لگا ایسا پیجے گا سوال کر کے گنڈو کو ہاں بیٹا پڑھنے جاؤ سمجھ رہے ہیں اس طرح سے لوگ جب ایدمیشن ہو جاتا تھا تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں میرے بچے کا ایدمیشن ہو گیا آج مدرسے میں کون آتا جو بلکل گریب آدمی بلکل گریب بلکہ میں کہوں تو گرت نہ ہوگا یہاں پلے زیادہ آتے پڑھنے کھماتے امہ آپا سوچتے ہیں کھا پی کے مشٹنڈا تو بنی جائے گا پڑھے جائے نہ پڑھے اس لئے زیادہ بچے آتے ہیں مارے آپ پڑھنے کے لئے پانچ پرسنٹ مدرسوں میں پڑھنے آتے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ ہمارے بچے کالیج سکول انیورسٹی پڑھنے جاتے ہیں ہمیں پڑھائی سے اطراز نہیں ہے طرز تعلیم سے اطراز ضرور ہے اگر ہمارے بچے دھنکے مسلمان بن کر کالیج میں نہ گئے تو وہ کب بے دین ہو جائیں اس کی کوئی گیارنٹی پہلے اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں بھیجو تاکہ تمہارے بچے تھنکے مسلمان بن جائیں پھر جاؤ لو یار کالیج پڑھنے کے لئے دکٹر بنو انجینئر بنو لائر بنو پیسے خوب کماؤ اسلام پیسے کمانے سے منع نہیں کرتا مگر حرام کا مت کماؤ پیسے کماؤ گے نہیں تو زکاة کیسے نکالو گے غریبوں کی مدد کیسے کرو گے ارے پیسے تھے تو عثمان نے تو دو بار پیسہ دے کے جنت خرید لی سبحان اللہ سبحان اللہ میرا نبی فرماتا عثمان نے پیسہ دے کے دو بار جنت خریدی ہے تو پیسے کماؤ پیسوں کا مسیوز مت کرو تو وہ جو ہے آپ کی وہی مدرسہ کرتا واقع آج کے تقریباً چار بانسو سال پہلے تک جہاں سے دنیا علم کا علم کی خیرات پاتی تھی اس مدرسے پر عیسائیوں نے قبضہ کیا آج کی تاریخ میں اسپین کے اس سب سے بڑی انورسٹی میں کوئی ایک بچہ پڑھنے والا نہیں کوئی ازان دینے والا نہیں آٹھ سو سال تک جس اسپین پر مسلمانوں نے حکومت کی جب مسلمان اپنے نبی اور خدا کے قانون سے باہر گیا اللہ نے اس قوم پر ظالم لوگوں کو مسلط کر دیا جہاں سے علم کے سوتے پھوڑتے تھے وہ بذر سے بند کر دیئے گئے کیا ہوا جانتے ہیں آپ لوگ بنکروں میں چھپ گئے ہیں زمین دوز مکان بنائے تھے لوگوں نے ایک دن آتا ہے تاریخ آتی اپریل پھول کیا بولتے ہیں ایک اپریل اتنا جھوٹ کا پرچار پرسار اس دن ہوتا ہے لوگ لگے رہتے ہیں جھٹھائی بیان گئے جھٹھا 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 ایسا انپسند مزاق کریں گے یہ ہوتا ہے نا چھوٹ مولنے کا دن آپ سمجھتے ہو کہ ایسا کیوں ہے یہ اپریل پھول کی بلا کیا ہے پتا ہے آپ کو جب اسپین کو مسلمانوں سے مار مار کے پاک کیا گیا بھگا دیا گیا مسلمانوں کو آٹھ سو سالہ دور اقتدار کا چراغ پجھا دیا گیا تو مسلمان بنکروں میں چھپ گئے جو بچے تھے اعلان کیا گیا کہ جو مسلمان جہاں کہیں بھی ہے وہ باہر نکل آئے ہم نے سمندر میں جہاز کنارے لگا رکھے ہیں آہا 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 ہم بھی کچھ کہہ رہے ہیں آگے بند کرو میں چھپے ہوئے تھے عیسائیوں نے اعلان کہایا کس طرح سے مسلمانوں کا بصہ لگا ہے چھپ کہا گئے تھے تو جب یہ اعلان سنا نا مسلمانوں نے کہ سب وہ باہر نکلو سب لوگ اور جہاز جو ہے لنکر انداز ہے اس میں بٹھا کے ہمیں خیریت اور آفیت کے ساتھ مسلمان ملک میں چھوڑ دیا جائے گا سب باہر نکل آئے لالہ چمی کی جان بجی لاکھوں پائے خیر سے مدد گھر کو آئے سب باہر نکل آئے جہاز میں بٹھائے گئے اور بٹھائے جانے کے بعد جب جہاز کو سمندر کے اندر چھوڑا گیا اور جب بیش سمندر میں جہاز پہنچا تو پلاننگ کے تحر جہاز کو ڈبو دیا گیا جتنے مسلمان بچے تھے وہ ڈبو کے مات ڈالے گئے وہ ایک اپریل کی تاریخ تھی اسی کو اپریل پھول کہتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت ولمائے اہل سنت مسلکِ علیہ حضرت بہدانِ حضور خطیب البناہی بہدانِ حضور حافظ ملت مفتی شمس الدین صاحب کی بلا راہی بستوی صاحب کی بلا نعرے تکبیر نعرے رسالت بڑھ جا بڑھ جا بڑھ جا بیٹھی بیٹھی ابھی آپ ہمارے شوراہ اکرام حضرت راہی بستوی سے بھی اور دیگر حضور سے کلام سنے گئے ہوں تو یہ ہے اپریل پھول کی تاریخ جس کو نادانی میں یا دانستنگی میں مسلمان بڑی خوشی سے قبول کر چکا ہے مسلمانوں کو مارے جانے کا دن آج کیا حال ہمارا واتساپ پہ جنم دن کی اتنی پدھائی ہے بابا مبارک بات مبارک بات مبارک بات تم جیو ہزاروں سے ترے باپ کی زندگی ہے وہ جیے گا ہزاروں سال ہو اسی کام میں بیٹے بیزی ہیں مبارک بات مبارک بات اور کچھ آتا ہے آپ کو اور جمعہ آئے نا ہر جمعہ سے پہلے جمعہ مبارک پڑھتے بھی ہو جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک اللہ کے بند میں پڑھتے بھی ہو جمعہ دو رکھا دو ہاں یوں بس چلے نا تو امام کو بھی دھکا مارے مسلح جا کے بیٹھیں گے اور پھر نیت نواز تو آتی نہیں اکثر لوگوں کو نیت باننے کے لئے اسے دیکھیں گے کیسے یہ پڑھ رہا ہے دیکھ دیکھ ان نمازیں پڑھتے لوگ اس لئے مدرسوں کا وجود ضروری ہے اور ذمہ دار علماء کا وجود ضروری ہے کام کے مدرس کم ملتے ہیں میاں کم ملتے ہیں پتہ ہے آپ کو دھنگ کا مدرس ڈھونڈ کر لایا جاتا ہے پہ اس تو بہت مل جائے گے ایسے بھڑکر کے حساب سے تھوک کے حساب سے لیکن مولانا مقصود بسباہی جیسا عالم کم ملتا ہے قدر کیجئے ان علماء کی جو علماء ذمہ دارانا کردار نبار ہیں اقل قلی تنخواہ میں قوم کے بچوں اور بچوں کو زیور علم سے بازہتا ہوتا ہوتا ہے مزید سے سبحان اللہ سبحان اللہ سمالیاں انہیں سمال کر رکھئے بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں ایسے دور تو سرکار حافظ ملت کے زمانے بھی آئے تھے نا کتنا پریشان کیا تھا مبارک پر کے لوگوں نہیں ہوتا تاریخ پڑھ لیجیے لیکن جب ایک کلندر نے ٹھان لینا مجھے اس جنگل کے علاقے کو مصطفیٰ کے دین کا منگل بنانا ہے اور ایسا گلستہ بات کرنا ہے جس میں قسم قسم کے پھول کلتے رہے اور مشاہ میں جہاں قوم کی معطر ہوتی رہے سبحان اللہ اظہرِ ہند ہے اشرفیہ ہمارا اظہرِ ہند جہاں سے فارغ ہونے والے افراد دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حوصلہ مندانہ کردار نبا کر انہیں بتا سکتے ہیں مدرسے کے بڑھنے والے بچوں کو حقیر مس سبجنا ہم تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلانے کی چمتہ بے شک نالے تکبیر نالے رسالت اشرفیہ تلے پرنون نظاروں کو سلام روزہِ حافظِ ملت کی بہاروں کو سلام عبرِ رحمت ان کے مرقد پر گوھر باری کرے حاشر تک شانِ کریمی ناز برداری کرے کہاں بھوجھ پر کا علاقہ مرادہ بار میں اور کہاں مبارک پر قسمہ آزم گرزلے میں اتنی دور سے چل کر آنے والا مرد قلندر جس زمانے میں سوکھی روٹیاں کھانے کو ملا کرتی جس زمانے میں مفلسی کے کگار پہ مسلمان بستا تھا اس زمانے میں علم کا یہ کوہِ حمالہ کھڑا کر دینا کوئی معمولی بات سمسال ہے تو کام کی آدمی دھوڑنے پہ ملتے ہیں اگر مل جائیں تو ان کی قدر کیجئے جانے مت دیجئے مجھے نہیں پتا کتنے مدریس یہاں پڑھاتے ہیں اتنا وقت ہی میرے پاس نہیں ملا کہ میں پوچھ سکتا ایک درجن مدریس جس دن یہ مدرسیں نہ رہے نا بسجدوں میں ازان ہونی بند ہو جائے گا نہ کوئی امام ملے گا نہ کوئی موزن ملے گا اور نہ تمہاری جنازہ ہوگی نہ تمہارا نکاح ہوگا نہ تمہارے کان میں ازان ہوگی نہ اقامت ہوگی جب تک علماء زندہ ہے علم زندہ ہے اور جب تک علم زندہ ہے تب تک دنیا قائم ہے لا تقوم السا حتی یقال اللہ اللہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا بہتوجود ہے سبحان اللہ 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 کہنے کی چھمتہ کون دیتا ہے یہ مدرسیں دیتے علماء دیتے اس لئے علماء کی قدر کیجئے علماء کی قدر کیجئے پڑھانے والے مدینہ ہی پڑھاتے تھے ڈیوٹی لگا رہا کی تھی سر کہانے تمہیں یہاں پڑھانا تمہیں یہاں پڑھانا تمہیں یہاں پڑھانا پڑھنے والوں نے جب پڑھنا شروع کیا اللہ اکبر گھر بار چھوڑ کے امام بخاری کتنے سال تک سہرہ نمر دی کرتے ہیں ایسے دن بھی آئے امام بخاری کی زندگی میں جب وہ علم حدیث حاصل کر رہے تھے ایسے دن بھی آئے ہفتہ ہفتہ بار جنگل کی گھاس کھایا ہے پیدل کتنے چلے ہیں کچھ دن تک گنت رہے کلومیٹر اور میل کو اس کی بات گنہ بند کر دیا علم پیسوں سے نہیں ملتا جناب اگر پیسوں سے علم خریدا جاتا تو ہر بھنگار بیچنے والا پیسہ دے کر کے مولانا بن جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے ایسے جن کو کلم پکڑا ہے تو کرو پتی ماشاءاللہ مگر دستخط نہیں کیوں سیکھتے ہیں دھن سے دستخط نہیں کر پاتے ہیں اس لئے پڑھئے سر پڑھئے اور سر پڑھئے کہ مدر سے آپ کی زندگی کی انمول دولت ہے انہیں بچائیے لٹنے سے بچائیے پرباد ہونے سے بچائیے دماغ ہونے سے بچائیے بے شک بے شک